شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحیم کریم رزاق اور پروردگار ہے آج میں مالم جببہ میں ہوں دو بہت اچھی نکلی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت مناظر کے ساتھ پاکستان کا انتہائی خوبصورت حصہ وادی سوات اور وادی سوات کا سب سے خوبصورت حصہ مالم جببہ رات کو ہم نے یہاں قیام کیا تھا یہ تری سٹار ہوتل کا روم ہے جو ہمیں تقریباً پندرہ سو رقے میں پڑا اور یہ ہوتل سیکنگ ریزارٹ سے آتے ہوئے شید سب سے پہلا ہوتل ہے اور سب سے آخری ہوتل ہے نزدیک ترین سیکنگ ریزارٹ کے منگورہ کی طرف سے آتے ہوئے تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ان کی پیاس ایک اوپر والا پورشن ہے لیکن ہم نے ذرا نیچے والے پورشن میں رہنا پسند کیا تھا کیونکہ ذرا زیادہ پرسکون تھا ہاں جی ناشتہ لے کے آئے ہو ہمارے لئے چلو رکھو آپ کے ہاں ہمارا ہے ہم نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے کپڑے وغیرہ چینج کیے روم سے باہر نکلے اور ایک خوبصورت ڈرون فلائٹ انجوائے کی موسیقی ہم اپنے ہوتل سے نکل رہے ہیں ریسٹر آر ہوتل جس میں ہم نے رات گزاری ہے اور ساتھ میں یہ المدینہ سپر سٹور المدینہ چپل کباب اور یہ سارا انکھئی ہے سسٹم کاشا صاحب ریڈی ہو گئے ہیں برف بہت تیزی سے پگل رہی ہے ختم ہوتی جا رہی ہے یہاں تھوڑے تھوڑے پاکٹ میں رہ گئی ہے یہاں تو لیکن سکینگ ریزارٹ میں ابھی کافی ہے اب ادھر جا رہے ہیں جیسے جیسے مالم جبہ کے قریب جا رہے ہیں ویسے ویسے نظاریں خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں یہ فرنٹر آر ہوتل جہاں پچھلی بار ہم نے ریہیش اختیار کی تھی بہت خوبصورت محال میں ہم پہنچے سیکنگ ریزارٹ ٹکٹس خریدی ہیں چیئر لیسٹ کی جو کہ ہمیں چھسے زپر پر ہیڈ کی حساب سے پڑی ٹکٹس دکھانے کے بعد ہم اٹھے ہوئے سیکنگ ریزارٹ کی چیئر لیفٹ کی حدود میں تین یہاں پہ کافی سارے پائپس لگی ہوئے ہیں آجو سر تاکہ لمبی لائن کو ان پائپس میں کنٹرول کیا جا سکے راش کی صورت میں سارے پائپس کے درمیان چلتے ہوئے ہم پہنچ گئے اس پوینٹ پہ جہاں پہ ٹکٹس کو پینچ کیا جا رہا تھا ٹکٹ ان کے حوالے کی ہم نے ٹکٹس کو پنچ کیا سٹمپ لگائی تین آج کی دیٹ کی تاکہ ان ٹکٹس کو دوبارہ کسی سورج میں یوز نہ کیا جا سکے اور ایک ہسہ کارٹ کے ٹکٹ ہمارے حوالے کر دی تین 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 نشان پڑے ب игры براہ مجھے بوٹی اسی پیگلیاں براہ آہمی وہ اینے آقا کنوا بہا چھال ما رو ہے آہم مار دے چلانگ مالم جببہ مالم جببہ چیئر لیفٹ کا اوپر والا پوائن جہاں آکے ختم ہوتی ہے آکے خوبصورت نظارے پری رینج کی چوتیاں تقریبا برف سے ڈکی ہوئی ہیں ہم ہیں ابھی مالم جببہ پر ہی اور آپ کیجئے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اللہ حافظ